سولہ نومبر کو ابھی نیتری شردہ آریا اور راہل شادی کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے ہیں دونوں نے دلی کے ایک ہوتیل میں کافی شاہی انداز میں شادی کی ہے جس میں سبھی چیزوں پر کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا کھانے سے لے کر ساتھ سجاوٹ اور شادی کے جوڑے تک سبھی کافی ایکسپینسف تھا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اب اس شاہی شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں سمائے بتانے کے لیے دونوں نے ایک لگشیریوس ہانیمون بھی پلان کر دیا ہے دونوں نے اپنے ہانیمون کے لیے انڈیا کے باہر کے دیش میں ایک ایکسپینسف ہانیمون ڈیسٹینیشن چنی ہے ساتھ ہی وہاں پر رہنے کے لیے بھی کئی ساری ارینجمنٹ پر کافی پیسہ بھی خرچ کیا ہے تو شادہ آریا اور نیوی آفیسر راہل نے اپنے ہانیمون کے لیے ایسی کون سے ایکسپینسف ہانیمون ہانیمون دیسٹینیشن چنی ساتھ ہی اپنے ہانیمون کو یادگار بنانے کے لیے دونوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے ان سبھی کی جانکاری آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان کے اس لگشیری ہانیمون کے بارے میں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتک ساتھ ہی اس کیوٹ کپل کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ایک شاہی شادی کے بعد شدھار اور راہل نے اپنے لیے ایک لگشیری ہانیمون بھی پلان کر لیا ہے وہ بھی انڈیا کے باہر مہنگے دیش دبائی میں جی ہاں شدھار اور راہل نے اپنے ہانیمون کے لیے دبائی کو اپنا ہانیمون ڈسٹینیشن چنا ہے اور وہاں پر دونوں قریب دس دن رہنے والے ہیں اب جب دونوں دبائی میں دس دن بتانے والے ہیں تو اس لیے دونوں نے دبائی کے سب سے مہنگے ہوتیل ایٹلانٹس دپام میں روم بک کیا ہے جہاں پر ایک دن کے لیے قریب پانچ لاکھ روپے چارج کیا جاتا ہے اور دس دن کے حساب سے پچاس لاکھ روپے تو دونوں کے اول اپنے رہنے کے ٹھکانے پر خرچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ راہل نے شدھار آرے کے لیے دبائی میں ایک خاص سپرائز گفٹ بھی پلان کیا ہے وہ سپرائز ہے اس لیے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا ہے پر انہوں نے یہ بتایا کہ اس سپرائز کو پلان کرنے کے لیے راہل نے قریب پندرہ لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اب جب انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو گفٹ بھی کچھ شاندار ہی ہوگا ان سب کے علاوہ دونوں دبائی میں گھومیں گے بھی تو دبائی گھومنے کے لیے راہل اشردہ آرے نے ایک کار بک کی ہے تاکہ دونوں کو سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو بتا دے کہ دونوں نے مرسیڈیز بینج جو ایسی مہنگی کار بک کی ہے آپ کو بتا دے کہ اس کار کو بک کرنے کے لیے انہوں نے قریب آٹھ لاکھ روپے خرچ کی ہے تو کچھ اس طرح سے راہل اشردہ کا ہانیمون لکجیریس ہونے والا ہے تو دوستو آپ کو راہل اشردہ کے اس ایکسپنسیو ہانیمون کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساکھ ہی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالتار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں